اس لیے جو رہی ہوں تاکہ صاف سترا مال میرا اللہ کے ہاتھ میں پہلے جائے بعد میں خرید ہوں ہمارے پاس تو کیسا ہوتا ہے ہمارا مزاج کیسا بنوائے نیوٹوں میں سے جو بھٹی نوٹ رہتی ہے وہ صدقیت نہیں ہے جو نیچلنے والی نوٹ رہتی ہے وہ چلانے کی ناپاک کوشش کی جاتی ہے جو نیچلنے والی نوٹ ہے داپدار نوٹ ہے وہ چلانے کی کوشش کرنا جرم ہے ناپاک آسائی وہ گناہ ہے جو چیز آپ کے لیے نہیں لیتی نہیں چل سکتی تو وہ دوسروں کے لیے کیسے چلے اب آپ اسے پسند نہیں کرتے تو دوسرے کیوں پسند کرتے اور مومن کی شان یہ نہیں ہے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جب اپنے لیے پسند یہ مومن کی شان ہے یہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے تو آپ اپنے لیے تو اچھی نوٹ اور جہاں پر معاملہ آیا اللہ کے لیے کرسنے کا تو بھٹی نوٹ خود کے کھانے کے لیے دستخان پر بیٹھے تو محمدہ کھانے اور جب فقیر کو دینے کا آیا تو ہوترا 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 کرنے کا اس کو اچھا بھی دی ایک سیب کی بندی پر ایک صحاب گئے مانگنے کے لیے انہیں ایسے ڈھونڈ کر جس میں تاپ دھپنے لگے میں تھی وہ سیب دی دی انہیں سیب کو ایسے 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 پڑھایا پڑھا کے واپس پھر جن میں اس کی پانچ سو پہتھی وہ پانچ سو پہتھا کر رضاب اس کا سیب دی تو انہیں برس خوشے میں سے توڑ کر سیب دی دی وہ فقیر لیا اور لے کر ایسے آسمان کی طرف دیا اے اللہ دیکھ تیرے لیے کیا ہے اور میرے لیے کیا ہے جو دنیا پیسے دے کے خریدہ وہ اچھا ہے اور جو تیرے لیے دے رہے وہ ساڑا عدلہ ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دیا ہے وہ اللہ کو پہنچنا ہے آپ یاد رکھئے ہم جو دیں گے ریٹن وہی ہوگا ہم جو دیں گے جھولی میں وہی واپس آنے والا ہے اللہ کو جو دیں گے اللہ وہ واپس کریں جیسا دیں گے واپس کریں گے تو جو چیز لی جاتی ہے جہاں لینے کی امی زیادہ ہے وہاں آدمی انیسمنٹ زیادہ کرتا ہے اور اچھا کرتا ہے اور خدا کا وعدہ پرانے کریم میں ہے اگر تم ایک نیکی لے کر آو گے ہم دس دیں گے پھر اس میں بس گیاں نہیں کرے اللہ ایک لاؤ گے ہم سو دیں گے پھر ایک جگہ ہے تم ایک لاؤ گے ہم ساتھ سو دیں گے پھر اس کے بعد وہاں بسنے کر اللہ تمہارے دیکھنے کی نیت دیکھیں دینے کی نیت دیکھی جائے گی تم جتنے کی خلاص سے دوگے اس میں اتنا اضافہ ہو کر ریٹر ہوگا تو جو خدا کو دے رہے وہ انیسمنٹ ہے جو انیسمنٹ کرنا ہے آپ میں کیسا کرنا ہے صاف صدرہ کرنا چاہئے کہ خراب کرنا چاہئے جو جیسا انیسمنٹ کرے گا ریٹر کے طور پر جسا ہمارے سامنے دائیں گے تو یہ جو دل پاک ہوگا تو وہ اللہ کے سامنے صحیح سے پیش کرے گا اور اس کے لئے آپ بھی کوئی تقوی اپنے دیکھیں گے تو تقوی زمانوں سے نہیں بلکہ دل کی قیفیات کا نام ہے قیفیات جب آتی ہیں آدمی اس وقت اپنے آپ کو سمارنا وہ تقوی ہوتا ہے ہمارے قابلین نے ہمارے سامنے جو مسائلیں پیش کی ہیں وہ تو بے مسائل ہیں ہم تو سوچ نہیں سکتے لیکن سبخ کے طور پر سونا جاتا ہوں وہ ایک بات ہونا تو بہت مشکل ہے حضرت امام ابوانی فرحمت اللہ علی مجلس میں بیٹھے ہیں ایک صحابہ آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میری بکری کم ہوگئی ہے دعا کیجئے حضرت امام ابوانی فرحمت اللہ علی فرمائے کہ بھی ایلائن کی بکری کوئی ملا ہے وہ دعا کریں جہرن وہ اُٹ کر چلے گئے اس کے بعد امام ابوانی فرحمت اللہ علی وہاں سے اُٹھے اور چھوٹے خورشی کے پاس گئے اور ان سے جا کر پوچھا کہ ایک بکری کی نیچرل عمر کیتی ہوتی در ایک 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 عمر ہوتی ہے سام کی، اچھو کی انسان کی، گائے کی، بیل کی بکری کی بکری کی عمر نیچرل جو ہے وہ سات سال ہے سات سال میں کارٹوں نکو کارٹوں سے مر جاتے ہیں جسے انسان کی سات سال ہے ایوریچ باگے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں پوٹی بھی لگ سکتے ہیں پچاس سے بہلے بھی جا سکتے ہیں پچاس کے بعد سو تک بھی چل سکتے ہیں وہ ایک اللہ کیا اللہ محمدہ ہوتا ہے لیکن جو مخران ہوتا ہے بکری سات سال رہتی ہیں گائے، بیل وغیرہ جہوتے وہ چودہ سال زندہ رہتے ہیں سام کو در اکی عمر کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے ایک کتاب ہے حیات الحیوان اللہ مجوزی ربط اللہ علیہ کی کتاب لکھی میں اور اس کے عمر سو سال پتہ ہے جنوں کی عمر تو تین ہزار چار ہزار سال لکھا ہے ان کے عمر زیادہ ہے جلی مرہ ملنے میں تو کبھی بیاس سکتے ہیں لیکن ایک ہزار دور ہزار تین ہزار سال ان کے عمر جنوں کی عمر تین ہزار سال تک ہے تین ہزار سال ایک آر ایک جن زندہ آگے گا اس کے عمر کو تین ہے تو حضرت امام ابو انہیم الآری نے ابو انیفر انداللہ نے اس حضرت مریشی سے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ سات سال ایک بکری زندہ رہتی ہے تو حضرت امام ابو انیفر انداللہ اس دن سے لکر سات سال تک بازار سے بکری کا غوشت خرید کر نہیں کھایا اس ڈرس سے کہ کہی چوری ہوئی بکری آج کٹی ہی آپ کٹی ہی تو میں میرا اپنا معاملہ ہو گا تو تخواہ اس سے کہتے ہیں ہم نے کھانے پینے کو بھی تخمانی سمجھا ہمارا تو ہم ایسا اپنا پیٹ ہمارا ایسا منا لیا ہم اوگالدار یا دس بیٹ دس بیٹ میں کیا بھی ڈالا چلیا تھا ایسا ہم نے اپنے پیٹ کو بھی ڈس بیٹ منا لیا کیا بھی آرہا ہے چبرنے دار رہا انہیں آیا دارا آیا 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 دارا بھوک آیا آیا اور خطے بھی ڈکار لینے کے لیے تھے گا اس کو ڈکار ہی نہیں آیا آج کے لیے خالی حضم کا کھانے پر بھی اصل ہے ولایت کے درجے پر پہنچنے میں بہت بڑا دخل اللہ کی قربت پانے میں بہت بڑا دقل دعاوں کے قبول ہونے میں بہت بڑا دقل خیصہ کا ہے کھانے کا ہے کھانا کوئی چھپ ایسی جنرل چیز نہیں ہے ہر چیز جیسے بیل کھا رہے ہیں بسے انسان نہیں کھا رہے ہیں کڑوی بھی کھا رہے ہیں کھانس بھی کھا رہے ہیں کچھرہ بھی کھا رہے ہیں کھلی بھی کھا رہے ہیں جو پاکی ساتھ حضہ ہے فکر ہے جو اس سے کھانے کا حکم دیا گیا ہے فکر ہے حضرت مرزا مزھرے چانے چانے جانا یمیت اللہ ان کے سامنے انگوز پیش کیا گیا تو حضرت مرزا مزھرے چانے جانا نبیت اللہ نے بڑے اللہ عارمی طبیعت میں بھی نساکت بہت تھی اور نواب سادر کہتی تھی مگر اللہ کا ڈر و تخوا تو انگوز چوہی پیش کے آپ انگوز لیے ایسا لیے مردے کی بہاری انگوز تمہارے انگوز میں مردے کی بہاری تو جو مرید تھا جو پیش کیا رہا ہوں انگوز نے حضرت میں بازار سے خرید کریا نہیں تو وہاں سے اٹھے اور وہ خرید کی بہت شخص سیدھا برکوز جس کے پاس سرگونٹ خریدیا اس کے پاس گیا کہا کہ یہ انگوز تمہارے بھو آئی ہاں نہیں حضرت میں فلاندر سے جو بیل ہے وہاں بیل سے لگی وہاں چلو ہوا جائیں گے وہاں جا کر دیں گے وہاں کہا کہ وقف شدہ زمین پر خفزہ کر کر اس نے وہاں بیل پیر کر انگوز اٹھایا ہے تو مردے کی بہو وہاں سے آیا یہ حلاللہ ہے کھانے کو دیکھ پہچان دیں یہ کیا ہے حضرت خاجہ عبد المالک رحمت اللہ آلے حضرت خضر قریش رحمت اللہ آلے کے مریدین میں سے اور بڑے مریدین میں سے جب ملک تقسیم ہوا تھا تو پڑی سی ملک میں چلے گئے تھا کھانا آپ کے سامنے ایک مرتبہ پیش ہوا تھا آپ کھانے کے لیے ایسا نیمانہ اٹھائے تو کہا کہ کیا آج تمہارے گھر میں سوہر مرا ہے یا سوہر پکا ہے پکا آپ گئے ہو فوراں اٹھے اور اٹھ کر اپنے والدہ کے پاس ہی والدہ سے کہا کہ امی جان کھانے بھی کیا مام میں آیا ہمارے جو پڑوز کے آدمی ہیں انہوں نے پڑوز کے عورت سے کہا تھا کہ جب بھی حضرت آئیں گے ایک مرتبہ مجھے کھلانے کا موقع دیجئے میں خدمت کرنا چاہتی ہوں میں خدمت کرنا چاہتی ہوں تو یہ کھانا وہ پڑوز کا ہے میں معلوم ہویا کہ وہ پڑوز سوٹ کا کاربار نہ جاتی ہے تو حضرت خاجہ عبدالمارک رحمت اللہ آرد کہاں کھانے میں سمور کی بوا ہے کھانا ہر چیز کھانا نہیں ہے جو کھا سکتے ہیں وہ ہی کھانے کا موقع ہے پاکیزہ غزہ کھانے کا موقع ہے تاکہ دل پاکیزہ رہے خیالہ پاکیزہ رہے روح پاکیزہ رہے سوچ پاکیزہ پیدا ہوئے کھانے کا اثر طبیعت پر پڑھتا ہے حضرت امام غزالین رحمت اللہ آرد نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کے پیپ میں غلط مقمہ چلا جائے تو عبادت کی لذت کم سے کم چادیس دن تک اس سے چھینی لی جاتی ہے کھانے کی لذت کھی لی جاتی ہے اس نے نماز کی لذت России عبادت کی لذت عبادت کی لذت چھین لی جاتی ہے تاکہ ساللھج پس عبادت میں لذت ہے یا یہ معلوم می نہیں عبادت کی لذت کا نام کیا ہے عبادات سے معلوم ہی نہیں ہٹا امام صاحب ذرا لمبا رکو کرے تو پچھے والے پریشان ہیں ذرا خیرت زیادہ کرے تو پچھے والے پریشان ہیں لذب نہیں ہے امام صاحب بہر کی تھا لمبا جا رہے ہیں ایک صاحب میں پچھا کیا ہوا ایک تھا لمبا رکو کرتے ہیں جی انہوں ہوں بہت ہی مجھے آپ کو ادھرے سے دل میں لمبا رکو جوتا نماز کی لذب نکل جانے سے ہر چیز بزن 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 نسل آتی ہے اور یہ لذب جن جو پیدا ہوتی ہے کھانا پاکی ساتھ کھائی عام طور پر دعوتوں میں بھی ہمارے سے بہت بڑا غلطی ہو رہی ہیں پکانے والا مثال کے طور پکاتا ہے کہ ہر ایک کو ایک ایک کٹوری کھیر ملے اگر آپ نے دو تیو کٹوری پی لیا تو جرم کیا ذہر میں لکھیں کہ یہ جرم ہے گناہ ہے یہ اس لیے کہ پکانے والے منشے کے خلاف تمہاری طرف سے دوسرا حق دار مارا جاتا ہے دوسرے کا حق تم نے چکر لیا بہت سارے لوگ آ کر بولتے ہیں اے اپنے کو سب ملا ہے سب کھا لیا بہت آلوں کو کچھ بھی نہیں ملا تمہار سب کچھ تو تروچ لیا تو پیچھو پورک کیا ہم نے ان لوگوں کا حق تم نے مارا ہے وہ پکانے والے کا جو میزبان ہے اس کا خصور نہیں تم نے جو کھایا ہے وہ کھانے والا مجرم ہے جو دوسرے مسلمان کا حق چپٹ لیا اسے نہیں اجازت اس بات کی نہیں ملتی کہ وہ ضرورت سے زیادہ پکانے والے کے منشتے کے خلاف چلیں اور کوئی آدمی بھی کھیر تین تین کٹونے کا حصہ نے پکا تھا ایک ایک کٹونے کی نیئسنٹ بناتا بہت سمجھ میں آجاتے ہیں یہ تو ہمیں ازمات ہیں چلو کھڑ رو وہ ہے دھوالو یہ ہے دھوالو اور بات اوقت تو ایسا ہو گیا ہے ایک صاحب مجھے سمائے تھے میرے بہت مخلص ہیں آپ دعوت کیے تو دھو دھو مرتبہ پکڑوں گے کیوں مولے تو پہلی سف میں ایک مرتبہ کھاتے ہیں دھولے کے ٹیبل میں دوسری والا تھے حالانکہ دھولے کے ٹیبل مخصوص لوگوں کے در دیا مگر انہوں گھوستے ہیں گھوستے بھی آتا ہے کہ کیا ہے اور پکانے والے میں بیٹھا رہے ہیں وہ علیبے کے جو لوگ ہوتے ہیں جن کا دھلہا ہے وہ پکانے والے لوگ بھی ایسا تماشا نہیں کر رہا دھولے کے ٹیبل کے لئے الگ عوام لوگوں کے لئے الگ یہ تماشا ہے اور یہ بہت دری حرکت ہے ایسی غلیظ حرکت سے اپنے آپ کو بچا دیجئے آپ اگر دھولے کے ٹیبل کو کھلا رہے تو پوراں کو وہی کھلا رہے سب تمہارے نگاہ میں سب برابر رہے اگر تم کو کھانے کا اے دھولے میاں شعب اتنا ہی ہے تو گھر میں پکا کھلا گھر میں لا بلا جتے تیرے دوست ہیں ہم کی فیلیز بنا بھلی میں ہمیں سب کھائیں گے آخری جمعہ میں بلا ان کو کھلا کوئی لوگ دیکھنے آ رہے تجھے نہیں گھر پہ دعوت کر تو کھلا تو ہم یہ کھانے پینے کی طرح اس کو ہم نے دین نہیں سمجھا ہے حالانکہ یہ کھانا کھلانا پینا رہنا بھی دین کا اہم حصہ ہے جس سے پیٹ کی کیفیات بدلتی ہیں اور پیٹ سے دل کی کیفیات اور دل سے عبادات کی رزاعت بدلتے رہتی ہیں حضرت امام ابو حریف رحمت اللہ علیہ نے سات سات بکری کا گوشت اس لیے نہیں کھایا کہ کہیں وہ کٹی ہوئی بکری جو چھوڑی ہوئی ہے آج نہ کٹی تخوہ اسے کہتا ہے حضرت امام ابو حریف رحمت اللہ علیہ کپڑے کی میرے دکان بہت بڑے کاروار تھے کپڑے کے کاروار دیکھار خانے تھے غریبوں کے سائز بنے ہوئی تھے ایک مرتبہ کپڑا تھان کا خراب نکل گیا تو بیچنے والے سے کہا کہ بھئی یہ جو تھان کا کپڑا ہے یہ خراب ہے خریدنے والا جو آ جائے اسے دیکھ کر بیچو اسے بتاؤ یہ عیب ہے اس کپڑے کے اندر اس کے بعد بیچو آپ گئے جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کپڑے کی تھان جو آئے والی تھی وہ بک چکی ہے پوچھا کہ یہ ایک تھان گئی کہاں گئی تم نے بتایا اسے کہاں میں نہیں بتایا کہ خیمت اچھی نہیں ہے کہاں یہ کتنے بیسے لیے ہیں وہ تھان کے پورے پیسے لیے اور باہر نکل کر پوروں کو صدقہ کر دیا خیرات کر دیا کہا کہ معلوم نہیں اسے کیا معاملہ تو وہ ایسے کہتے ہیں ہم تو آئے والی چیز کو چھپا کر بیچتی ہیں اور اسے کمال سمجھتے ہیں دھوکہ دینے کو کمال سمجھتے ہیں جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہا منغشنا فلیسہ منہ جو دھوکہ دے وہ مسلمان دے گی دھوکہ دینے والا مسلمان تھوڑی ہوتا ہے کاروار دھوکے سے تھوڑی کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی بھی ہے کہ دھوکہ دی تو کاروار چلتا ہے جی تمہاری دنیا چنکے گی لیکن آخرت تباہ ہو جائے گا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی دھوکہ دینے والے کو نبی شفاعت کے موقع پر اور سیراب کرتے ہیں وہ خوز کوسر پر اس آدمی کو دھوکار کر نکال لیں گے جو انسانوں کو دھوکے سے کاروار کرتا ہے ہم نے دھوکے کو جائز سمجھ دیا ہے دھوکت منغشاہ نہ دیجئے کسی ایک دوار سے بھی دھوکہ تو کاروار کے دوار سے بھی بہت زیادہ دھوکہ دینے کی کچھ کیا تھی وہاں دھوکہ نہ دیں اللہ ہم سب کی اپادت کریں حضرت امام محمد علیہ وسلم پورا تقسیم کرتی ہے عام طبق اس زمانے میں دھوکانیں مغرین کی بات بند ہوا کرتی تھی چونکہ اس وقت لائٹ کا انتظام ایسا نہیں تھا لائٹ کے انچراب وغیرہ میں ہوتے تھے تو مغرین کے ساتھ دھوکانیں بند ہوا کرتی تھی مگر حضرت امام محمد علیہ وسلم زہر کی نماز کے بعد ہی دھوکان بند کرتی بند کیے اور چلے لے گئے تو راستے میں ان کو رکھتے ہیں حضرت ابھی تو دین پڑھا ہے پورا دین پڑھا ہے اور آپ اپنی دھوکان بند کرتی ہیں تو حضرت امام عمون علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری بادل چھائی ہوئی ہے آسمان پر اندھیرہ اندھیرہ دھنڈرہ دھنڈا ہے اور اس دھنڈلے کی وجہ سے جو لینا چاہتا ہے داہت وہ اگر نہ آئے اور دھوکے سے دوسرا خرید لے تو مجھے دھوکے دینے والوں میں شمار کیا جائے گا اس لیے میں اپنی دھوکان کو بند کرتی ہیں ایک مگیت میں تشریف لے گئے دھوک بہت تیز ہے دھوک میں کھڑے بھی دیوار سے حالانکہ دیوار اچھوں میں اور لوگ بھی کھڑے ہیں آنے والے نے کہا جو محبت نہیں ہے کہا دے امام عمون علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت آپ سب چھو میں ٹھہر ہوئے ہیں آپ دھوک میں ٹھڑے ہوئے ہیں آپ چھو میں چلیے تو حضرت امام عمون علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں چلیے نہیں نہیں حضرت آپ چلیے تو حضرت امام عمون علیہ وسلم نے ابو حنیف علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ گھر والا میرا خرصدار ہے میں نے اسے خرصہ دیا ہے اگر میں اس کی چھاؤں میں جا کر ٹھہروں گا تو کہیں اللہ اسے سود میں نہ شمار کرسے اس لیے میں اپنے آپ کو دھوک میں ٹھڑا کیا تقوی اسے کہتا ہے تقوی یہ بتا ہے کہ آدمی ایک ایک عمل کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں یہ کروں یا نہ کروں اگر کروں گا تو کیا اللہ کو جواب دوں گا نہ کروں گا تو کیا جواب دوں گا تقوی زبان کا نام نہیں ہے عمل سے ثابت کرتا تھا کہ کیا بتا ہے تقوی اور پریزکاری انسان کی دل کو صاف کرتی ہے اور انسان کی دل کو مانجنا اور خود ذمہ داری ہے ایک نقطہ بیان کرنے والوں نے پوچھا سوال کرنے والوں نے بھئی یہ دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ کیوں صاف نہ کر لے اللہ کا گھر ہے اللہ صاف کر لے تو جواب اس کا پہل علم نے دیا کہ بھئی جب تم کوئی بلدگ بناتے ہیں اسے کرائے پر دیتے ہیں تو کرائے پر جینے کے بعد کرائے دار کو یہ کہتے ہیں کہ تم وہ گھر کو صاف رکھیں اگر صاف پہل رکھے گا تو مالک ناراض ہوگا ایسے ہی اس دل کے تم کرائے دار کو تمہارے ذمہ داری ہے کہ تم دل کو صاف رکھو اگر تم نے دل کو صاف نہیں رکھا تو وہ مالک تمہارے سے ناراض ہوگا اس لئے کہ اس کی گھر کی جو پرپٹی ہے تم نے اس کو خراب کرتی اللہ کا دل اللہ کا گھر اللہ کی پرپٹی ہے تو یہ اللہ کی پروپٹی کی حبارت ہمارے ذمہ داری ہے اس لئے کہ ہم اس کے کردار ہیں ہم اس کے نگوان ہیں ہم اس کو صاف رکھنا کہ ذمہ دار ہیں اور ہم نے اس کی ذمہ داری کو قبول کیا ہے اس لئے اس دل کو صاف کرنے کے لیے کسرت سے اللہ کا ذکر کیا ہے چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے دل کا میلہ ذکر سے صاف ہوتا رکھا ہے اللہ کا ذکر سبحان اللہ وحمدللہ ورہا الہی یہ پڑے کہ سبحان اللہ وحمدی اس لئے اللہ کے رسول پر قصر سے دیجئے استغفاء پڑھنا اس لئے ہے کہ اللہ کی تعریف آپ نے کی ہے رسول کی تعریف بھی آپ نے کی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف میں کہیں کوتا ہی نہ ہو جائے اس لئے استغفاء پڑھنا ہے تاکہ وہ جو کوتا ہی ہو جائے وہ استغفاء پڑھیں